بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نور ساہر کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار پیچھے آنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میرے چند نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں آقب سب کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ناظرین اکرام آج انٹرنیشنل ڈے فیملی ریمیٹنسز ہے اور ہم نے آج کا موضوع رکھا کہ اہل و آیال کی نگہ داشت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ناظرین اکرام با اسلام استماعیت کا درس دیتا ہے کہ جو خاندانی نظام تھا جب تک یہ قائم رہا تو گھروں میں اخلاقی جو قدریں تھی ان میں بھی ہم دیکھیں عظمتیں رفتیں اور بلندیاں ہمیں نظر آتی ہیں جب یہ خاندانی نظام جو تھا استماعی نظام ختم ہوا تو اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں اخلاقی زوال بھی ہوا اور عصار کا جو جذبہ ہوتا تھا جو وفا کا جذبہ تھا جو محبت کا جذبہ تھا جو چھوٹے بڑے کی تعظیم تھی وہ بھی ساری جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ زوال آیا اور بہت زیادہ نقصان ورنہ آپ دیکھیں کہ کبھی کسی اسلامی معاشرے میں آپ کو اولڈ حسن نظر آئے تھے ضرورت نہیں تھی ہر گھار میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے اور وہ جو حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ جو جہاد کتنی اہم ایک فریضہ ہے اور ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی بڑھ کر ہے یہ اسلامی تعلیمات تھی اسی طرح اسلامی تعلیمات تھی کہ اپنی اولاد جو ہے سب سے بہتر ماں باپ توفہ کونسا اولاد کو دے سکتے ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کریں تو وہ جو اچھی تربیت کا نظام تھا جب یہ خاندانی نظام ختم ہوا تو ہم نے اغیار کی جو تھی ہم نے بڑی ہوئے ہیں ہمیں ان میں اٹریکشن نظر آئی اور جب اس راہ پہ چلے تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جب ہم اس جگہ سے ہٹ گئے تو پھر آج ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں آج یہ جو مہنگائی کا طفان اور ایک عذاب آیا ہوا ہے یہ خاندانی نظام جب اکٹھا رہتے تھے تو اس میں اگر مہنگائی بھی آتی تھی تو وہ سب مل کے بانٹ لیتے تھے اور اس کے جو نقصانات تھے وہ کم ہو جاتے تھے اور خیر کے پہلو اس میں نکلتے تھے برکات نکلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے نفع بخش ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہے اور پھر شاتف رہا ہے میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اسی طرح شاتف رہا ہے کہ جو پیسہ سب سے اچھا پیسہ کون سا ہے صدقے سے بھی بڑھ کے پیسہ جو اپنے خاندان اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے اپنے عزیز و کارب پہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا جائے اپنی اولاد پہ خرچ کیا جائے تو آج یہ جو اہل و عیال کی لگا داشت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض گھروں میں ایسے کیس سننے میں آتے ہیں دیکھنے میں آئے ہیں کہ جی باہر جا کے جو خاندان کا سربر آئے وہ تو موجیں کر رہا ہے اور گھر والے جو ہیں ان کو جو ضروریات زندگی ہیں ان سے بھی ترس رہے ہیں تو یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے سارے گھر والوں کو اپنے سے بڑھ کے ان کی خدمت کرنی ہے وہ جو حدیث پاک ہے کہ سید عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا کہ ایک عورت آئی تھی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھی تو میرے پاس ایک ہی خجور گھر میں تھی تو میں نے ان کو پیش کر دی تو اس عورت نے اس کے دو عصے کیے اور دونوں بچیوں کو ایک ایک دے دیا اس نے خود نہیں کھایا یہ عصار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سب سے اچھا صدقہ کیا ہے سب سے اچھا جو برکت والا کام ہے وہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ اپنے بچوں پہ اپنی بریگم پہ اپنے زوجہ پہ یہ سارے اخراجات یہ خرچ کریں تو آج یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارا کمزور ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ نعیم حفیظ صاحب ہیں اس کے سینئر استاد ہیں اور اسلامی تعلیمات پہ آپ کی بڑی گہری گرپ ہے میری دوسری مہمان پروفیسر نوریت فاطمہ صاحبہ ہیں پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں شائرہ ہیں عدیبہ ہیں اور اکثر میری مہمان بنتی رہتی ہیں پروگرام میں میرے تیسرے مہمان چوبیس کیرٹ کے سید انتہائی نیک شخصیت ڈاکٹر سید عمران مرتضی آپ ایک جو ہے ذہنی امراض کا ہسپٹل اس کے ایم ایس ہیں اور میرے چوتھے مہمان جو ہیں ڈاکٹر عبدالی قادری نوجوان اسلامی سکالر ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نعیم حفیظ صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب دیکھئے انسانی جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے بنے ہے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اور جب ہم نگداشت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو دین نے تعلیمات دی ہیں وہ میں اگر ان سب کا خلاصہ ایک بات میں کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ جسمانی خوراک کا بھی بندوبست کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ آپ اپنے اہل و اعیال کی بیوی کی بچوں کی بہترین سے بہتر خوراک ان کو مہیا کریں لباس ہے رہائش ہے دیگر ان کی ضروریات ہیں ساتھ میں جو ہے آپ نے ان کی روحانی تربیت جسے آپ نے فرمایا کردار سازی ہے ان کی سیرت پر اصل فوکس کرنا ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی جو آپ نے سیدنا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا تساد بن معاذ کو کہ جب وہ بیمار تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا سارا جو جائداد ہے وہ وقف کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے عادہ کر دوں تو آپ نے پھر بھی منع کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک ون تھرڈ کرتا ہوں ایک تہائی سلسط تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک جو ہے نا تہائی تم کر سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے اور اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا اور ان کو مالی حالت مستحقم چھوڑ کے جانا یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ان کو غریبی میں چھوڑ کے جائیں یہ ہمارے لیے ایک تو یہاں پہ یہ بھی سبق ہے کہ بے شمار لوگ جو دینداری کے نام پہ اپنے بچوں کے موں سے نوالہ اٹھا کے اور وہ کہتے ہیں کہ ساری جدادی میں نے تو کسی آسپیٹل کو دے دی یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے اور پھر یہ بھی کرتی ہے جب موت نظر آ جائے تو کہتے ہیں سارا صدقہ کر دو جی سارا صدقہ کر دو سارا پاکستان کو ریاست کو دے دی ہے نہیں جو بورس آہ جو ان کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں آیت مراس میں ہم ان کو بھی نہیں بدل سکتے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو جس چیز پہ بہت زیادہ تیان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچوں کی خوراک بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں آج ہمارے ہاں غفل اثر یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے صرف اور صرف جسمانی طور پہ جو ضروریات ہیں یعنی کرب بہترین ہو لباس ہم نے سٹیٹس زہری بات ہے ہمارے اندر چیز آگئی ہے تعلیم پہ فیصے ہم نے پڑھنی ہے پیسے پہ سارا فوکس ہے لیکن جو روحانی تربیت ہے اس پہ تیان ہمارا نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ ایک چیز مجھے وہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جب خلیفہ جو منصور تھا بنو عباس کا تو اس نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پڑپوتے لگتے ہیں جی نقشمندیوں کے امام ہے اور ان کو بلا کے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں اور ہمیں پہ نصیحت ہیں ویسے آسل لوگوں سے کر لینے چاہیے بڑے لوگوں کی یہ بات ہے تو ان سے کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت کریں خلیفہ منصور عبد الرحمن بن قاسم سے کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں کون سی نصیحت کروں کیا جو میں نے سنی ہو یا میں نے خود دیکھی ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو آپ نے خود چیز دیکھی وہ مشاہدہ کیا ہو تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو گیارہ بیٹے چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کا کل ترکہ سترہ دینار تھا اور فرمایا کہ پانچ ان کی تجھیز و تکفین پہ اور دو قبر پہ لگ گئے سات گئے اور گیارہ بچوں میں دس دینار تقسیم ہوئے میں رسکہ حلال کی برکت پہ بات کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اموی ہی ایک جو خلیفہ تھا ہشام بن عبدالملک میں نے دیکھا کہ ایک ایک بچے کے ورسے میں دس لاکھ دینار آیا اور فرمانے لگے پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا اللہ کی راہ میں سو سو کوڑا دیا کرتا تھا اور ہشام بن عبدالملک کے جو ورہ ساتھے وہ لوگوں سے پیک مانگا کرتے تھے میں یہ ہمارے لئے یہ بات سر کتنی بڑی ہے کہ ہمارا سارا انحصار سر اس پہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو آلہ سے آلہ مہنگی سے مہنگی ہم نے تعلیم دلوانی ہے چاہے ان کا کردار جیسے ہی خراب ہو جائے اور پیسہ بس یہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ زیادہ آ جائے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس واقعے سے ہمیں بخوبی سبق ملتے ہیں دوسری سر اس میں بات یہ ہے کہ آج کے ماں باپ کے پاس وقت اولاد کو دینے کے لئے نہیں رہ گیا صرف آپ نے پیسہ کما کے نہیں بچوں کو دینا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا اقوہ بن نافے نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ من نجاتو نجات کس میں ہے تو آپ نے ان کو جو تین باتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے اور ایک چیز یہ تھی اپنے گروں میں ٹک کے بیٹھا کرو جو آپ ماری غقات ہوں فیملی کو ٹائم دیں اس سے ہمارے لئے ایک بڑی آج کے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم رونا روتے ہیں نا کہ بچے خراب ہو گئے آپ ٹائم ان کو کتنا دے رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ فصلوں کے خراب ہونے سے ڈرتے ہیں تو پھر ذرا خصوصی طور پر تیان دیں کہ آپ بیج کیسا بہ رہے ہیں تو آپ اگر ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں اور آپ ڈبل ڈبل شفٹیں ہم لگا رہے ہوتے ہیں اور والی صاحب شام کو آتے ہیں ماں صاحبہ جو ہیں وہ ان کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے یہ پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے جو ہماری ہر فیملی کے مسائل ہیں اور بچوں کو آپ نے کہہ دیئے جان چھڑانے کے لئے تربیت کرنے کی بجائے آپ نے ان کو ٹیپ دے دیئے یا آپ نے ان کو کوئی کارٹون لگا کے دے دیئے تو پھر بچوں کے اندر وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جب بچے پھر آگے سے رییکٹ کرتے ہیں اور بچے بدتمیزی بدتہذیبی پہ اتر آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم تو ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے تو ایسے نہیں تھے اور یہ بچے کس پہ گئے ہیں اچھا جی پروفیسر نویز صاحبہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ والدین بڑے ہو گئے ان کو جا کے اولڈ افسرز میں داخل کرا دیا یا ان کو سرونڈ کوارٹر میں میرے اپنے بعض پرانے کلاس ورڈ جو بڑے افسر بن گئے ماں باپ سرونڈ کوارٹر میں انہوں نے جان اپنی دی اور وہ بڑے محلوں میں رہتے رہے اور بڑا اس طرح کا ہوتا ہے تو فیملی کی نگداش جو ہے یا پہلی میرے پاس رات کو کچھ دو بچی آئی ہی تھی پریشان کہ جی خاون نے دوسری شادی کر لیا ہے اور بچوں کو بالکل اگنور کر دیا ہے پہلے چار بچے جو ہیں اور بیگم کو بالکل اگنور کر دیا ہے ان کو اخراجات بھی نہیں دے رہے ان سے رویہ بھی بہت سخت ہو گیا ہے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جو اپنے اہل خانہ تھے ان سے آپ نے کیسا سلوک کیا ان کے ضروریات کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم کہ بلاغل صاحب آپ جن مسائل کی طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں میں دعا سے اپنی بات کا آغاز کروں گی کسی نے کہا تھا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے میں ریڈیو پاکستان پر پروگرام کیا کرتی تھی سکھی گھر تو مجھے لگتا ہے کہ میری سنتالیس سالہ زندگی اور وہ تمام جو میرے پروگرامز تھے ان کا نچوڑ آج آپ نے مجھ سے ان پانچ سات منٹ میں مانگا ہے تو ٹوٹل ٹین پوائنٹس پہ ٹین ایریاز میں میں بات کروں گی کوکلی تاکہ زندگی کے وہ آداب جو ویسٹ ہمارے یونٹ کو کمزور کرنے اور توڑنے پہ لگا ہوا ہے ہم ان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا ورک تو دو لسٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ کاپی پینسل لے کہ اگر ہم لکھ لیں اپنے سامنے رکھ لیں اپنے دماغوں میں نقش کر لیں تو میں سمجھتی ہوں خاص طور پر میری بہنیں کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناتے میں نے اس زندگی میں جتنا ابزور کیا کہ عورت گھر میں ایک نیوکلیس کی حیثیت رکھتی ہے وہ ایک رابطہ کمیٹی ہوتی ہے وہ توڑ بھی سکتی ہے وہ جوڑ بھی سکتی ہے اور قدیم عربوں کے اندر یہ خواتین کا رواج تھا کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی بیٹیوں کو شوہر کی جرت کو اور اس کے ٹولرنس کو اسیس کرنے کے تین طریقے سکھاتی تھی پہلا طریقہ کہتی تھی کہ تم نے جاتے ہی نا اس کا جو نیزہ ہے اس کا جو دستہ ہے وہ نکال دینا اگر تم اس کے اوپر اس نے کوئی رییکٹ نہ کیا تو اگلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اس کی ڈھال کے اوپر گوشت کو چھوٹا چھوٹا کر رہا ہے اگر یہ بھی برداشت کر گیا تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی تلوار پکڑ کے تو جو ہڈیاں ہیں پائے ہیں گوشت کے ان کو کاٹنا شروع کر دینا کیونکہ اس سے تلوار جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ نہ بولا تو تم نے پالان ڈال کر اس کی پیٹ پر سوار ہو جانا ہے وہ گدہ ہے تو آج بھی اس معاشرے کے اندر یہ مائنسیٹ پایا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت میں کہا جاتا ہے جی تو جا کے انہوں غلام بنانا ہے اگر آپ نے اس گھر کے اندر جا کے اس شہر کو غلام بنانا ہے تو آپ بھی تو لانڈی بن جائیں گی پھر تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ جس بادشاہ جس کو اللہ نے اس کو عزت دی اس کو سرداری دی اس کو باہر کی ڈومین کا آپ کا جو ہے وہ سرپرست نگہبان اور منتظم بنایا آپ اس کے گھر میں جب جا رہی ہیں جو آپ رہیت کی بات کر رہے ہیں تو ایک عورت سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی اس کی اپنی عزت اس کے شوہر کا گھر اس کے بچے ان کی تربیت اور جو مال اس نے کما کر لاکر اس کو دیا ہے وہ ان سب کی کیئر ٹیکر ہے اور وہ جواب دے ہے اب اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے آپ نے بچوں کی بات کی آپ نے بزرگوں کی بات کی سب سے پہلے اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو اللہ تعالی نے جینے کا حق دیا ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے اس کو زندگی کا حق دیا جائے اور آج کے دور میں بھی آپ بھی وہ مثالیں دیکھتے ہیں میں بھی کہ پہلے وقتوں میں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج شادی کے نام پہ بھی زندہ درگور کیا جاتا ہے نکاح کے جو معاملات ہیں ان میں بے جوڑ شادیاں قرآن سے شادی زمین کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں کے اندر دوسری چیز کیا ہے کہ جب نیت بنیاد ہوتی ہے نیت بیج ہوتا جیسے نیت ہوگی ویسا ہی اس کے اوپر پھر لگے گا تو آپ یہ دیکھئے کہ جو خواتین یا مرد نکاح کرتے ہیں قرآن کہتا ہے فن کی ہما تابا لکم من النسا کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو اور پسند کا میار دینداری تقوی کردار پرہیزگاری جیسے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے مورل ویلیوز کو اہمیت دینی ہے تب وہ مکان گھر بنے گا ورنہ وہ مکان ہی رہے گا وہ دیواروں کا مجموعہ وہ سامان کا مجموعہ تو ہو سکتا ہے مگر اس کے اندر وہ اخلاق نمو نہیں پاس سکتا جو اس معاشرے کو پروان چڑھانے کے لئے ضروری ہے اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہے نکاح کے وقت میں یہ نکاح نامہ غازی صاحب کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں آپ خود قانون دان ہیں ایک ماہر آپ بتائیے کہ اٹھارہ سے لے کے اکیس تک کی شکوں کے اندر یوں کر کے کرواس نہیں لگایا جاتا کتنی لڑکیوں کو پتا ہے کہ جیب خرج ان کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے حق مہر میں کیا لکھا گیا ان کو بنیاد جو ہے نکاح ہے تو نکاح کے وقت میں ہی تو ان کو جب ان کیا رائٹس نہیں دیے جاتے اور بعد میں اس کا استحصال کیا جاتا ہے تو پھر گھر کی بنیاد ہل جاتی ہے اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ کیا ہے کہ رزق حلال مرد کی ذمہ داری ہے اور وہ اس گھر کے اندر وہ بانڈنگ ہے وہ جوڑ کے رکھنے والا اور وہ اس معاشرے کے اندر وہ بنیاد فراہم کرنے والی وہ سکون بخش چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے لِتَسْقُنُوِ الَيْحَ کہ تم دونوں کے ایک دوسرے کا لباس بنایا اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا جس گھر میں رزق حلال نہیں ہوگا وہاں سکون کی دولت نہیں آسکتی اب چوتھا کام کیا ہے کہ لڑکیوں کو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کو ہوم سائنٹسٹ ہونا چاہیے آپ کو ہوم ایکنومکس پڑھنی چاہیے ہر اس لڑکی کو جس نے جتنی مرضی بڑی ڈگری حاصل کیا اگر اس کو گھرداری کے اصول نہیں آتے تو میری دانست میں وہ ایک مکمل عورت نہیں ہے آپ کو بجٹ میکنگ آنی چاہیے آپ کو جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے کا اصول آنا چاہیے شکر گزاری آنی چاہیے قناعت آنی چاہیے وہ عورتیں جو اپنے شہروں کو یہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا فلانے کڑے بنوائے مجھے جہاں سے مرضی لا کے دو وہ جہاں سے مرضی ہے وہ پھر چوری وہ غبن وہ ڈاکے وہ اس تحصال اس معاشرے کا اس کا دروازہ کھولتا ہے رشوت رشوت تو پھر ایک عام سی چیز ہے اچھا اس کے بعد دیکھئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا احساس ملتا ہے آپ سید آئشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کھیل دیکھنا چاہ رہیے تو آپ مسلسل کھڑے ہیں اور آپ ان کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں سفر پہ ازواج کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اگر کبھی کھانا پسند نہیں آتا تو آپ عیب جوئی نہیں فرماتے آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اگر اچھا کھانا ہوتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یہ وہ چیزیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلالی شخصیت ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر کے اصولیات کی بات کرو تو ایک بچے بن جاؤ اس معصوم بچے کی طرح جو خوشیاں اور کلکاریاں بکھیرتا ہے لیکن جب تمہارے اہل خانہ تم سے کسی چیز کا تقاضہ کریں تو پھر تم میں ایک مرد بن جاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال کرو ڈاکٹر سید مرتزہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں عمران صاحب خاندانی نظام جو ہے یہ ہمارا کیوں ٹوٹا اور اس کے کیا فوائد آپ سمجھتے ہیں اور جب ٹوٹا تو اس کے نقصانات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا اور لکھو دردو سلام وجہ خلقی کائنات طبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک پہ بڑا سر امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انتہائی سہر حاصل گفتگو میں سن رہا تھا ہمارے ساتھی ایکسپرٹس کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر کیونکہ ہم ڈپنڈ کرتے ہی ہیں خاندانی نظام پر خاندان پیٹی پنٹ کرتے ہیں اور یہ ایک یونٹ ہے خاندان تو پھر اس کا محلہ اور شہر اور پھر ملک اسی سے جڑ کے بنتا ہے اچھا جو مین بات میں سمجھتا ہوں اور آپ نے بڑا زبر کوئشن پوچھا یہ خاندانی نظام کیوں ٹوٹ رہا ہے اس کے دو بڑی امپورٹنٹ ریزن ہیں ایک تو ہم جو ہے نا ہم نے اپنے بڑوں کو میں سمجھتا ہوں جو خانخواہی نظام تھا ہر گھر ایک خانخواہ تھا جہاں پہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے تھے ہم نے اس بزرگ کو کونے پہ بٹھا دیا آپ کئی دفعہ اپنے والدین کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کئی دفعہ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ بچے کس طرح سے آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں ہم نے یہ کیا کہ اپنے جو بزرگ تھے ان کو بالکل سائٹ پہ لگا دیا کہ بھئی ان کو تو کچھ پتہ نہیں یہ جو موبائل فون ہے اس میں عیسائی ساری باتیں لکھی ہوئی ہم زیادہ اخل کل ہیں اور وہ تین جو بچے اس گھر میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو زیادہ جانتا ہوں ہر بندہ ایک دوسرا سے زیادہ جانتا ہے اس وعیہ سے وہ گھر ٹوٹنا شروع گئے دوسرا جو امام کا کونسپٹ ہے گھر کے اندر سے اس امام کے کونسپٹ کو بھی ختم کر دیا گیا وہ امام کا کونسپٹ کیا تھا کہ ایک تو وہ بزرگ ہیں وہ نیچلی امام تھے اگر وہ نہیں ہے اس گھر میں وہاں پہ میاں بیوی رہتے ہیں تو امام شہر ہے جس طرح ابھی پروفیس صاحب نے فرمایا تو شہر امام جب جھکے گا تو پیچھے جتنے بھی اس کو فالو کرنے والی لوگ ہیں وہ جھکیں گے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور مرد جو شہر ہیں دونوں وہ انڈیا پاکستان کی طرح ایک ساتھ رہ رہے ہیں انڈیا جو کچھ کر رہا ہے پاکستان اس کے انٹی کرے گا اگزیکلی گھروں میں سر یہی ہو رہا ہے ہر اچھا مقابلہ پتہ نہیں یہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خون میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو تمہارا شہر ہوگا وہ تم اس سے مقابلہ کروگی جبکہ وہ ایسی بات نہیں ہونے چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ ہر وقت شہر کا مقابلہ کرتی ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے تو بچے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں ماں باپ سہی تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں تیسری جو امپورٹن بات یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم پڑھو تم تعلیم حاصل کرو کیونکہ پیسے کمائیں گے ہم کبھی بھی اچھا انسان منانے کی نیکوشش کرتے ہیں میں نے ذرا اپنی زندگی میں اور نیشلی آپ نے مجھ سے کہیں زیادہ سارے ایکسپرٹس نے کہیں زیادہ دیکھا ہوگا کہ اگر اچھا انسان ہے تو وہ اچھا کارپینٹر بھی ہوگا وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا اچھا چوکیدار بھی ہوگا اچھا پروڈیوسر بھی ہوگا اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو چاہے کسی شعبے میں چاہے وہ کتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھا آپ دیکھ لیں بڑے بڑے یعنی وزیراعظم کے لیول کے لوگ جو ہیں وہ ایسی چھوٹی حرکت کر جاتے ہیں کہ آپ حیران ہوگے بھئی اس کو کیا مسئیبت تھی ہم کہتے ہیں ہر کام کا حل پیسہ ہے ہم اچھا انسان نہیں بنا رہے ہیں پڑھو گے تو پیسہ ملے گا کاروبار کرو گے تو پیسہ ملے گا کس طرح کرو گے تو پیسہ ملے گا ہم اچھا انسان نہیں بناتے ہیں جب ہم اچھا انسان نہیں بناتے ہیں نتیجہ تن جو ہے نا اس کا رجل یہ نکلتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے جو نا فیملی سسٹم بریک ہو رہا ہے اور نتیجہ تن ابھی آپ نے ہی فرمایا ہے یا خاص طور پر میں اپنے اسپتال کی بات کروں گا یہ ٹریٹمنٹ کیلئے تو بہترین جگہ ہے کہ بھئی آپ بیمار ہوئے علاج کر رہا ہے چلے گئے یہ چھوڑ کے جانے کیلئے جگہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑا اور ایڈرس چینج کر دیا یار کیا کتنی خطرناک بات ہے ماں کو چھوڑ کے ایڈرس چینج کر دیا باپ کو چھوڑ کے ایڈرس چینج کر دیا شہر کو چھوڑ کے پتہ ہی نہیں ہے ہم تو بہنوں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے دو بہنوں کو مشکل سے ڈھونڈ کے پڑوسیوں سے پوچھ کے ان کی گھر لارگ آئیڈرس لکھا گھر ہے گوجہ مالا میں اور بیس بیس سال سے یہ کیا ہے اچھا پھر آپ جب یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے تو پھر حرام حلال کا تو کانسیفٹی ختم ہو گئے نا گھر میں جب آپ نے یہ احساس ہی نہیں پیدا ہو رہا کہ آپ اچھے انسان ہی نہیں ہیں تو پھر حرام حلال عزت وقار کہاں چلا گیا آپ دیکھیں جب یہ سب سلسلے شروع ہو گئے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسے رشتے بعض ایسی جابز ہوتی تھی جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ اس پہ اپنی بیٹی نہیں دینی یہ رشتے ایسے ہیں تو آج وہی رشتے اتنے امپورٹن ہیں کہ اچھا یہ کماتا تو ہے اوپر والی سرویسز بھی ہیں تو آپ دیکھیں تبدیل ہی کتنی ہے اب سسٹم ٹوٹ رہے نا حرام کمانے لگے وہ حرام کمانے والا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیر کیسے دبائے گا سار مجھے آپ کی بتائیں وہ ہمارا حرام کمانے والا شہر اپنی بیوی سے لائل کیسے ہوگا اچھا بیوی بھی وہی بقول پروفیسر نورید کے وہ کہہ رہی کڑے بنواؤ کہیں سے بھی لاؤ کہیں سے بھی لاؤ اچھا جہاں اور میں تو سمجھتا ہوں حرام ختم ہو سکتا ہے اگر بیوی یا بیٹی پوچھ لے کہ بھائی لائے کہاں سے ہو سب سے بڑی جواب دے بات یہ کہ بھائی لائے کہاں سے ہو بیوی یا بیٹی پوچھ لے بہن پوچھ لے لائے کہاں سے ہو تو معاملہ ختم ہو جائے میں نے صرف ان گھروں کو بھی دیکھا کہ جو تھوڑے سی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد وہ کہیں چلے گئے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں اگر وہ دوست ہو جائیں گے اگر وہ دوست نہیں ہوں گی تو یہ دوست نہیں رہیں گے یہ کتنی امپورنٹ بات ہے کہ عورت کا رول نیوکلیس کا رول ہے عورت اگر اپنے شہر کی اپنی امام کی عزت کرے گی تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اببہ نے یہ کہا ہے انہیں تو اببہ کی دن بھر برائیاں پوپی کی دن بھر برائیاں دادی کی برائیاں تو وہ تو دشمن پیدا کر رہے نا گھر میں دشمن گھوم رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گن لے کے گھوم رہے ہیں کہ موقع ملے تھا ہم یہ کر دیتے ہیں اس وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہی ہے نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ دعائیں کن کی زیادہ خبول ہوتی ہیں تو وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے اسے ماں کی دعا ہے مظلوم کی دعا ہے مظلوم کی دعا ہے مظلوم کی دعا ہے ایک دعا جو ہے نا وہ بڑی زبردستی میں حیران ہو گیا اس دعا کی اہمیت سمجھ کے انہوں نے کہا بھائی کی بھائی کے لئے دیکھیں بھائی کی دعا اگر آپ بھائی کی دعا اس کے پیچھے مانگتے جب آپ بھائی کے لئے پیچھے دعا مانگتے تو اس کا مطلب آپ کو اس کے لئے بہت اچھا چاہتے ہیں سبحانہ اچھا چاہتے ہیں تو کیا اس کو بیوی کے کہنے پر مقدمہ کریں گے جائداد لینے کے لئے لڑائیاں کریں گے اور جو ہے نا اور اس کے ساتھ مسائل ہوگا کسی مسئلے پر جائیں گے اچھا اس کو دیفنیشن کو تھوڑی سے بڑی کر لیں تو بھائی خالی ایک تو وہ ہے جو بائیلوجیکل بھائی ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے والدین کی وجہ سے دوسرا آپ کا پڑوسی بھی آپ کا بھائی ہے پھر الٹی میلٹی اس کو اور براد اسپیکٹر میں دیکھ لیں تو پورا پاکستان جس میں دوسرے مذہب کے لئے لوگ بھی رہتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں تو پھر آپ ان کا برا نہیں چاہتے جن کے لئے پیچھے دعا کر رہے ہیں کیسی زبردست مثال ہے جی ڈاکٹر عابد صاحب احل و عیال سے مراد کیا ہے احل و عیال سے مراد پہلا تارسل جو معاشرہ میں لیا جاتا ہے صرف اپنے بیوی بچے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے احل و عیال سے مراد سب سے پہلا حق جو حقوق میں دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کی ماں کا حق ہے تین درجے ماں کے حقوق کے ہیں پھر والد گرامی ہے اس کے حقوق شروع ہوتے ہیں ماں اور باپ احل و عیال میں پہلا سٹیپ ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک قرآن عزیز میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث مبارکہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ سے ہمیں روشنی نصیب ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے ماں باپ کے سامنے افتقنی کہنا یہ ہے اور ایک بڑا خاص صوفیہ اکرام نے یہاں ایک راز ظاہر کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق اللہ کے ذمہ ہے پوری کائنات کا رزق جتنے بھی مخلوقات ہیں سارا رزق اللہ کے ذمہ ہے لیکن یہ جو یہ جو فرمایا گیا کہ تم میں ہر ایک نگبان ہے اور ہر ایک کو اس کی رایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد رایہ کا مرکز ہے اور اس کی رایہ کیا ہے تمام کی ذمہ داریاں اس کے کندوں پہ ہیں اب دیکھیں رزق اللہ نے دینا ہے تقسیم اللہ کی ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق تقسیم کرتا ہے پوری کائنات میں رزق لیکن یہ بندہ کسب کر رہا ہے یہ کما رہا ہے اور رزق گھر میں لے کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا بندے کو کبھی رزق نہیں دیتا اس سے رزق جھڑا ہوا ہوتا ہے آپ جس جس دروازے کو بند کرتے چلے جاتے ہیں اوپر سے رزق آنا بند ہو جاتا ہے آپ دروازے کھولتے چلے جائیں گے اوپر سے دروازے مزید کھلتے چلے جائیں گے رزق وسیع ہوتا جائے گا آج ہر شخص پریشان ہے معاشی بہران کی وجہ سے میری قلت ہے میری قلت ہے تھوڑا کمانے والا زیادہ کمانے والا سب پریشان ہے اس میں وجہ صرف فقط یہ ہے کہ ہم نے دروازے بند کر لیے ماں باپ کے حصے کا رزق اللہ نے دینا تھا ماں باپ پہ خرچ نہیں کیا تو اوپر سے نہیں آئے گا کیسے آ سکتا ہے بین بائیوں کا حصہ تھا قرآن عزیز کہتا ہے کہ رزق معلوم تمہارے رزق میں ایک مقررہ حصہ مقرر کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے لسائلی والمحروم یہ تو پرلہ درجہ آ رہا ہے لیکن آپ کے خاندان کا جو آپ کے اوپر جو ایک ذمہ داری تھا اس کا رزق اللہ نے دینا تھا رزق کون دیتا ہے اللہ اور اللہ نہیں تقسیم کرنا ہے اور اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے ایک نظام کے تحت انسان کو رزق ملتا ہے ماں باپ پہ خرچ کرتے رزق وسیع ہونا تھا نہیں کیا دروازہ بند ہو گیا بیوی بچوں پہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے یاروں میں دوستوں میں باہر جا کے اڑا رہے ہیں اب یہ دوسرا دروازہ انہوں نے خود بند کر لیا اب رزق میں برکت نہیں ہو سکتی ہم سمجھتے ہیں وسیع رزق ہونا چاہیے نہیں میار کیا ہے فطرت کا برکت والا رزق ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں جس نے بین بائی کے اوپر خرچ نہیں کیا بیوی نے اسے سمجھا دیا یا بیوی نے سکھا دیا یہ تو فضول خرچی ہوگیا آپ کیوں ان پہ آپ کے بچے بوکھے ہیں آپ بین بائیوں کو کھلا رہے ہیں اس میں اعتدال کا حکم ہے لیکن دروازہ بند کرنے کا حکم نہیں ہے اعتدال آپ کر سکتے ہیں حکمت عملی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ بہن آئی ہے تو آپ دروازہ بند کر دیں اس وقت زمین و آسمان کاف جائیں گے جب ایک بین رو دی گھر سے واپس جائے گی بغیر کھاتے پیے گھر سے چلی جائے گی اس وقت تمہاری زندگی کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک بیٹی گھر کی بیٹی اگر اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اب تم ماں باپ ہو اکثر شہر ایسے ہیں کہ میں بہنوں سے نہیں ملتا یہ روز بچے اٹھا کے آ جاتی ہیں بھائی اللہ نے تمہیں رسک دیا تھا اس کا اس کے بچوں کا رسک اللہ نازل کر رہا ہے اسی طرح بھائی کسی مشکل میں ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت میں کام آئے اس کے ساتھ چلے جب تک چلتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی تم دنیا میں کوئی سختی اور مشکل کسی ابتلاہ آگئی کسی بھائی کے اوپر اگر اس کی مشکل پریشانی کو دور کرتے ہو رفع کرتے ہو قیامت کی سختیاں تمہارے لئے آسان کر دی جائیں گے اور فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دوسروں کے لئے مددگار ہوگا ڈاکس اپ یہ بھی تو ہے کہ جب آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لئے یعنی مسلمان بھائی تو بعد میں آتا ہے پہلے آپ کے اپنے اہل خانہ ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے لئے آجاتا ہے تو وہ سارے معاملات جو ہیں دوسرا جو ذہنی سکون آپ کو ملتا ہے جب آپ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں رزقِ علال اور اپنے اہل خانہ ماں باپ پر بہن بھائیوں پر کرتے ہیں تو ایک سکون بھی تو آپ کو اندر اندر کی راہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے دیکھیں غازی صاحب جو انسان کی فطرت رب نے بنائی ہے اس میں یہ سارے چیزیں رکھی ہیں رشتوں کی پاسداری ہے صلح رحمی ہے جب آپ وہ چیزیں کرتے ہیں تو قدرت کی طرف سے وہ پھر آپ کو ذہنی سکون اور اتمنان بھی ملتے ہیں میں ٹاپک کی طرف ہی دوبارہ آتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک ہے بہت اہم اور نگے داشت میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے میں فوکس بھی ادھر ہی زیادہ کروں گا کیونکہ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ بیماری جانسی زیادہ بڑی ہو تو اس کا علاج بھی اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے جو بیماری ذرا جسم میں جیسے دو چار بیماریاں ہوں تو جو بیماری کم ہو تو اس کی میڈیسن بھی دیکھیں سر جو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اللہ کی راہ میں دینا جہادہ فی سبیل اللہ میں ہے کسی جو ہے وہ گردن کو آزاد کرانا ہے یا اور کسی مصرف میں دینا لیکن ایک وہ جو دینار تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو یا ایک درم تو اللہ کے ہاں وہ عجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوگا اور یہ تو اپنی فیملی ہے سلح رحمی کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہیں دو رادر ملتے ہیں عام غریب کو دینا ایک ہے لیکن سر جو ہمارے معاملات ہیں جو آپ نے پہلے ڈاٹ سب سے بھی بات پوچھی کہ گھڑ ٹوٹ رہے ہیں اور یہ جو ساری چیزیں دراصل سر دریکھیں آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ہاں جی کیا آپ کمار رہے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں تنخواہ تبا سب سے بھی اداری ہے پر اللہ دی رحمت وابا ہو جاندی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ دا فضل بہت ہے جی جس معاشرے میں یہ تصور ہو اور جس معاشرے پہ کرپٹ آدمی اترائے فخر کرے اور پھر کوٹھی بنا کے اور باہر وڈہ سارا لکھوارے حادہ من فضل ربی تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی سپیشل ہی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے اور بچوں کی تربیت کی ہم جب بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اببا جی کی تربیت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچوں کی جو تربیت نصر جس سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ بہر کیف اس میں اساتذہ کی ذمہ داری بھی آتی ہے افراد جو مختلف اقائیاں ہیں وہ ذمہ دار ہیں لیکن یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ماں باپ بھی اس سے بڑی ذمہ نہیں ہیں اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہر بات پہ ہمارا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کی بھی خامیہ ضرور ہیں لیکن بچے جو کچھ ایک پہلے پانچ سات سال کی عمر جو ہے جب رہتے ہی وہ چوبیس گھنٹے گھر میں ہے ماں باپ کی ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک میں سر اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کی ہے نا تین چار اگر میں بات کروں کہ بڑے بڑے جو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبر آپ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیں سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور وَوَسَّا بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِیْهِ وَيَاقُوب اور ان کے پوتے یاقوب نے بھی بچوں کو کیا وسیعت کی یہ نہیں کہا کہ بیٹا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں مال کو بڑا خیال سے اور یہ یہ اس کے گروہ بتا رہا ہوں تمہیں آج ہمارے سارے دن گھر میں بیٹھ کے یہی فارمولے چر رہے ہوتے ہیں اچھا جی پیسہ زیادہ کہاں سے آنا ہے اور کیا کچھ ہم نے کہاں سے پیسہ زیادہ اب جمع کرنا ہے کونسا کاروبار لیکن پیغمبروں کو دعاوں کو آپ غور کریں وہ کہہ رہے ہیں فرما برداری کی آلت میں تمہاری موت آنی چاہیے اور ان کے بیٹے اسماعیل وہ بھی فیملی کو نماز کا حکم دیتے تھے جہاں پہ سیدنا نو علیہ السلام کی بات آئی لا تکم مال کافرین بیٹے کو کیا نصیت کر رہے ہیں آج ہماری نصیتیں ایسی کیوں نہیں ہیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن سلمہ کو دیکھا چھوٹے بچے تھے ہم ان اصولوں کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں کہ جو تھالی میں کھانا کھاتے ہوئے کبھی ان کا ہاتھ ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری یہ بات نہیں کہی جو آج ہم بچوں کو کہتے ہیں کتنا کیوٹ لگ رہے ہیں بچہ گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے ایسی گندی گالیاں میں کہتا ہوں جو اس کے باپ دادا کو شاید جو پرانے گزر گئے ہیں پتہ نہ ہو دو دو مان کی گالیاں دے رہا ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بچہ کتنا کیوٹ لگ رہے ہیں تو بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو اور حالانکہ وہ کوئی حرام نہیں تھا کوئی گالی نہیں تھی آپ نے فرمایا یا غلام اے لڑکے سم اللہ جب بھی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ وَكُلْ بِيَمِينِ کَا اور اپنے دائیں ہاں سے کھاؤ وَكُلْ مِمَا يَلِيكَ اور برطن کے اپنے سامنے والے حیثے سے اچھا جی پروفیسر نورید ہم تو بچپن میں جب سکولوں میں پڑھتے تھے نا تو وہاں اشار لکھے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں مجھے تو جانے کا بھی تفاق نہیں ہوا کہ کرو مہربانی تو مہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے ارشاہت فرمایا کہ میری امت کی قسرت جو ہے وہ نماز روزوں کی قسرت کی ویسے جنت میں نہیں جائے گی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اب مخلوق کی خدمت میں سے جو پرائیٹی ہم تیہ کرتے ہیں تو فرس پرائیٹی کو ہے وہ پہلے ماں باپ ہیں اولاد ہے آپ کی فیملی ہے آپ کی بیری بچے ہیں اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں اسی طرح پھر رشتہ دار ہیں پھر رشتہ داروں کے بعد محلے دار ہیں پھر آگے غریب مساکین سائے اب وہ جو ہمارا فیملی والا سسٹم تھا وہ تو ہوئی ختم گیا ہم نے یہ پکڑ لیا یہ ویسٹ کو تو سوٹ کرتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہیں نیکی طرف بلانا ہے برائی سے روکنا ہے اگر ہم نہیں روکیں گے یہ فریضہ سارا انجام نہیں دیں گے گھر کا ہو یا باہر کا ہو تو پھر حدیث پاک میں وہ امام تکی علیہ السلام نے فروایا پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی بالکل ایسا ہی ہے قبل غاز صاحب علامہ اقبال نے اس سے متعلق بڑی خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں یہ پیر کلیسہ کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار ویسٹ نے جو ہمیں دیا کلچر وہ اس نے ہماری جڑوں کو کھوکلا کرنے کے لیے دیا اور ہم نے اس کے جو ڈوز اینڈ ڈانٹ سے ان تمام کے ساتھ اس کو بغیر سچے سمجھے اڈاپٹ کر لیا حالانکہ وہاں ان کا تو کوئی دین مذہب نہیں ہے لیکن ہم وہ اس کو نہیں ہم نے اڈاپٹ کیا مثلاً وہاں ویسٹ میں کسی جگہ ملاور شدہ نہ دودھ ملتا ہے نہ چینی ملتی ہے نہ مرس ملتا ہے ملاور شدہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی وہاں تھنڈی برگی کا کوئی تصور نہیں ہے میں گھر کے اندر کی بات کر رہی ہو نہیں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ کی آپ جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں وہ جو بہتریاں تھی وہ تو ہم نے لی نہیں میں فیملی کی طرف آنگی گھر کے اندر کی ڈومین اور اس کی انوائرمنٹ کی طرف آنگی کیونکہ اسلام کہتا ہے prepare your own environment جب آپ نے اپنا انوائرمنٹ create کرنا ہے تو بنیادی طور پر جو جسم اور روح کو رزق جا رہا ہے وہ آنکھوں کانوں اور موں کے ذریعے جا رہا ہے نا اور جیسے بات ڈاکٹ صاحب کر رہے تھے ہم موں کی تو بڑی فکر کرتے ہیں اور وہ اس کی بھی کیا فکر کرتے ہیں زمانہ وہ آ گیا ہے کہ حدیث پاک مجھے ہر جگہ صادق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بندہ اس چیز سے بینیاز ہو جائے گا کہ جو وہ کھار ہے وہ حلال ہے یا مشتبہ یا حرام ہے اور آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کی صورت بنتی نظر آتی ہے اور یہ وہی دور نہیں کہ جس دور کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ وقت بھی اس امت کے اوپر آئے گا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی کی طرف ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگتے پھریں گے اپنا ایمان بچانے کے لیے میں اس حدیث پاک کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کو غار بنا لیں آپ کے بچوں نے کیا دیکھنا ہے آپ کے بچوں نے کیا سننا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہینٹری لگی ہوئی ہے وہ کیا سن رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ وہی اس کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے جیسے ہم اپنے پہلے پروگرامز میں بھی میڈیا کے جو ہے وہ منفی اثرات پر بھی بات کر چکے ہیں پھر خواتین کو میں کہوں گی کچن کی جب میں بات کرتی ہوں تو کچن مینجمنٹ میں سب سے بنیادی چیزی آتی ہے حلال اور طیب آپ نے جب حلال اور طیب کی بات کی تو اس کے اندر آپ کو فود اور نیوٹریشن کا بھی پتا ہونا چاہیے امی جان کہتی ہے جی کرے لے پکانے پہلے انہیں چھیلیں گی پھر انہیں کٹیں گی پھر ان کو نمک لگائیں گی نچوڑیں گی سب کچھ نکال کہ اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے اور اس کے بعد وہ پھوک جو ہے فائبر وہ کھلا دیں گی پانچ بنیادی چیزیں ایک عورت کو اپنے کچن میں اپلائے کرنی چاہیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت پہلی چیز آج جی ڈیلیوری کرا لیں آرڈر کر دیں فلان جگہ سے آرڈر آ رہا ہے ادھر سے آرڈر آ رہا ہے وہ چھپکلیوں سمیت پکا ہوا کھانا آپ اپنے شوہر کو کھلا رہیں بچوں کو کھلا رہیں پھر اس کے بعد کیسا معاشرہ پر وان چڑھائیں گے دوسری چیز اپنا شوربہ پتلا کرو بڑھاؤ اور شیئرنگ ہمسائے کو بھی بھیجو ایک کا کھانا سرکان دو کا چار چار کا ہٹ کھا سرکان قبلہ غازی صاحب میں نے خود اس حدیث پاک کو اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھ کر میری کئی دن تک روکٹے کھڑے ہو گئے میرا بچہ چھوٹا سا تھا گرمیوں کے دن تھے وہ کھیل رہا تھا تو اس نے ہم کھانا کھا رہے تو اس نے گلاس اٹھایا پانی پیا اور اس کے بعد اس نے یوں کیا جب میں نے دیکھا تو چھپکلی کا بچہ اس کے دانتوں میں تھا کیونکہ وہ پانی کے گلاس میں گر گیا تھا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے پینے کے عداب اپنے بچوں کو سکھاؤ ماں کو پانی پینے کی چھ سنتیں آتی ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گی کہ پہلے پانی کو دیکھنا ہے حلال و طیب کی جو میں بات کر رہی ہوں پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے پھر بیٹھ کے پینے پھر تین سانسوں سے پینے پھر پینے کے بعد شکر ادا کرنا اور پانی صاف ہونا چاہیے یہ چھ سنتیں کتنی ماں کو پتا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اور کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ہے اور امام غزالی فرماتے کسی دن سالن کے بغیر بھی بچے کو خوشک روٹی دو تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہمارے اوپر مشکل وقت بھی آ سکتا ہے ہم نے رفٹ اف لائف کا کب عادی کیا اپنے بچوں کو اور اس کے بعد ہم ٹائم منجمنٹ کی جو بات کر رہے تھے میں رابطہ کمیٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹیلی فون پر ڈیڑھ گھنٹے تک اپنی ماں کو یا کسی اپنی سہلی کو یا بہن کو یہ بتائیں کہ آج میری ساس نے کیا کیا میری نند نے کیا کیا میری جٹھانی نے کیا کیا گھروں کے اندر رابطہ کمیٹی یہ ہے کہ دیور اور جیٹ سے پردہ کرنے کا حکم ہے پرہیز کا حکم نہیں ہے کہ اب بھائیوں کو اپس میں لڑاتی پھریں اور وہ ایک دوسرے میں منافرت پھیلائیں اس کو اس کے خلاف اس کو اس کے خلاف اور خواتین یہ بہت اچھا رول کیوں پلے کرتی ہے غیبت کی چارٹ شیطان چغلی کی چارٹ جو عورت کو لگاتا ہے حدیث پاک کے تحت آپ نے جو میراج کی رات دوزخ میں جن عورتوں کو زیادہ دیکھا اس میں دو بنیادی چیزیں بتائیں چغلی اور غیبت اور شوہروں کی ناشکری اور شکر گزاری کنات سے پیدا ہوتی ہے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں پری میریج کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ آپ لڑکوں اور لڑکیوں کو ان کے فرائض بتائیں اور جب آپ لڑکی کو فرائض بتائیں گے وہ شوہر کے حقوق ہوں گے اور جب آپ شوہر کو فرائض بتائیں گے تو وہ اس لڑکی کے حقوق ہوں گے اور آخری بات کیا لگا ایسا ٹوائلٹ اور آج غسل خانے ہم اپنے بیڈرومز میں لے آئے ہیں گھر کی تعمیر کے آداب کے اندر شوہر کے اوپر اور گھر کے سربراہ کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ دیکھیں کیا میں نے اسلامی شاعر کی امپلیمنٹیشن اپنے گھر کے اندر کی انوائرمنٹ میں کی ہے غنیت الطالبین میں حضور غسل عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیعاتین کو جب زمین پر اتارا گیا انہوں نے کہا ہمارا مسکن کیا ہوگا ہم کہاں رہیں گے تو حکم دیا کہ تم بیت الخلا میں نکل جاؤ آج جو ہمارے کمبائن ہیں ٹوائلٹ بھی اور ساتھ واشروم بھی غسل خانہ اور بیت الخلا نسیان کی بیماری لاحق ہوتی ہے ذہنی امراض لاحق ہوتی ہے سر کی بیماری خواتین جو ننگے سر واشرومز میں جاتی ہیں جو کچن کے اندر ننگے سر کام کرتی ہیں والدہ محترمہ کی بات سنائی کہ جب ان کی نظر چلی گئی اور وہ آگ جلا رہی تھی تو ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی بڑے بڑے دپٹے چادریں بھی لینے کو میں نہیں کہہ رہی لیکن سر ڈھاپ کر بسم اللہ پڑھ کے جو آٹا گوننے والی مائیں تھی وہی اپنے گھر کو ایک اچھا معاشرہ دے سکی ہیں ان کے علاوہ میں نہیں سمجھتی کہ آج اکر ہم اس معاشرے کو صدارنا چاہ رہے ہیں تو اسلامی اقدار کے بغیر ویسٹ نے جو کچھ ہمیں دیا ان سے قدیدی آسکتی ہے یہ جو رات کا جاگنا اور دن کا سونا یہ تو اب معمول بن گیا ہے کوئی بندہ گیارہ بارہ بیس پہلے اٹھتا ہی گیا میں نے سر ایک کیس ایسا دیکھا کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو لائی ہمارے پاس چیک کرانے کے لیے تو وہ اچھا خاصا ایک کاروبار کرنے والا آدمی تھا تو وہ رونے لگا مجھے کہتا ہے کہ یہ جو عورت مجھے لے کے آئی ہے اس نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا ہے اس وقت سے میری طبیت خراب ہے میں نے کچھ سمجھانے کی کوشت کی تو وہ آگے سے چیخنے لگی کہ اس کے اور بھائی بھی ہیں کوئی نہیں رکھتا وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے ہماری دروازے پہ ultimately وہ ماں کو جب نکالا گیا تو اس کی death ہو گئی ماں کسی اور جگہ گئی اس سے خیال نہیں رکھا گیا مر گیا وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ سارا کاروبار ختم ہو گیا اس بندے کا سارا کاروبار ختم ہو گیا اب وہی بندے کا جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کو جو نکالتی تھی اپنی ساس کو ہمارے پاس ایڈمیٹ کرا کے چلا گیا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل ہوتے ہوا اور مجھے بالکل اس بندے کا شکل کلیر نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنا چیخ رہا تھا کہ میری ماں کو اس عورت نے نکالا ہے میری ماں کو اس عورت نے نکالا ہے سخت قسم کی depression میں وہ گیا اور پھر ultimately وہ تو ٹھیک ہے وہ بیوی صاحبہ جنہوں نے نکالا تھا وہ اب ہمارے پاس ہیں تو میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں professor نوریت فاطمہ کی بات کو آگے extend کروں گا کہ جب مائیں گھروں میں کھانے بناتے ہیں تو اس میں وہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنانے سے آگی فوٹ پانڈا کی محبت کیسے آئے گی وہ جو خلوس وہ جو دعا وہ جو وضو کر کے وہ جو آٹا گونتی تھی وہ جو بسم اللہ پڑھ کے اور وہ جو رپٹہ سر پہ رکھ کے اور وہ خلوس سے اور وہ جو چھولے کے پاس بیٹھے کھاتے تھے اس کا نزدی آسپہ اس میں سر جو برکت ہے وہ چار لوگوں کی جگہ آٹھ لوگوں کا کھانا وہ پانی بڑھا کر دینے والی بات وہ کہاں سے دوسری کوئی عورت لا سکتی ہے کہ وہ جو ماں یا وہ جو بیٹی یا وہ جو بہن وہ جو بیوی وہ پکائے گی اس نیت سے کہ اس کی برکت پھیلے اس پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو واپس کیسے لائیں آپ کے پاس تو اس طرح کے بے شمار کیسز آتے ہیں ہم ایگزامپلز ہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب عدل کے میک میں سے بہت بڑی پوزیشن پہ تھے ریٹائر ہو گئے تو ان کے بیٹے کو میں نے کوئی بات کہیں اس کے باپ کے بارے میں وہ دیکھا یہ میرا باپ پاگل ہے انہوں کا پتھا ہے فلانا ہے بڑی سا کیوں بات میں بڑا مجھے عجیب یہ بات لگی اور میں نے جا کے دو بہت اہم شخصیات جو اسی میک میک میں سے متعلق تھی بڑے تھے ان کے میں گیا کہیں وہ بھی دو ریٹائرڈ حضرات تھے ہم کہتھے کھانا کھائے میں نے انہوں نے کہا آج یہ بات فلان کے بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں کہی ہے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کیا کا لگا کے حسنا شروع کر دیا میں نے کہا کیا بات ہے کہہ لے کہ اس کا باپ بھی جب فوت ہوا تھا تو یہ کسی اور جگہ اس وقت لگے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یار بھائی ان کو کہا یہاں کیوں لارہے اسی جگہ دفلا دو کہیں لاز کو تو ان کا باپ جو تھا وہ اپنی بہو کے سامنے گھر کھانا نہیں کھا سکتا تھا وہ خریدتا تھا ریٹائر لیکچرر وہ گوشت خریدتا تھا تو دوستوں کے گھروں میں جا کہتا تھا آج میں آپ کے گھر آیا میرا جی چاہ رہا ہے آپ کے گھر میں آج کھانا پکے اور یہ گوشت آیا تو کہہ لے کہ وہ سارا یہ قدرت کا جو نظام آج میں بلکل میں نے خود ہی ایک بہت بڑے آفیسر کو اسی طرح دیکھا کہ انہوں نے اپنی ماں کو ان کے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ماں کو جنابیلی گیراج میں رکھا ہوا ہے بیچاری پتے جمع کر کے جمع کر کے گرم کر رہی اور نہ ہاری اور پھر میں نے ان کو ڈیمنشیا کے حالت میں دیکھا میڈم اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ مو کہاں ہیں آنکھ کہاں ہیں ان کا حال ہی ہو گیا وہ بڑے صاحب کا اور وہ اتنی بڑی پوست تھی ان کی کہ لوگ پبلک سرویس کمیشن کے وہ بڑے تھے اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو بڑا عروج دیکھا پھر ان کے ماں کو دیکھا جو گراج میں چولے پہ گرم پتے ڈال کے تھا اور پھر ان کو ڈیمنشیا کے حالت میں دیکھا کہ جہاں ان کا مو کا نہیں پتا تھا اور گھر والے کہتے تھے یار کب اللہ تعالیٰ سکون دے ان کو بھی سکون دے اور ہمیں بھی سکون دے اصل میں وہ ہمیں سکون کی تو میں نے یہ بھی دیکھا گا آپ نے سر جو انسومنیا کی بات کی یہ نین کی بات کی بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پر ایک بہت بڑا پروڈائم ہونا چاہیے لیکن آج کا جو میسج ہے وہ ضرور دینا چاہیے اس میں کہ جو نیند ہے میں نے یہ دیکھا کہ ذہنی بیماریاں ہونے کی مین وجہ یہ ہے بلکہ کہتے ہی ہیں کہ نیند کا نہ ہونا خودکشی کی طرف پہلا ختم ہے نیند کا کمزور ہونا خودکشی کی طرف پہلا ختم ہے تو نیند کی ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے بڑے سیٹ کی ہوئے اور بڑے بزرگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اصل بات جلدی سونا ہے جلدی اٹھنا نہیں ہے اصل بات جلدی سونا ہے جلدی اٹھنا نہیں ہے کہ جو جلدی سو گیا آلٹی میلی اٹھی جائے گا اٹھی جائے گا کتنا سوے گا ہو تو جلدی سونے کا پڑایاں بنائیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی فیملی کیا وہ جو بانڈ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے سر آپ دیکھیں نا فیملی کا بانڈ کمزور کیوں ہو رہا ہے نیند نہیں آرہی آپ چٹڑا پنگ ہو رہا ہے آپ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیچین ہے چٹڑا پر نکلتا کہاں ہے سب سے پہلے تو جو آپ کے چاروں طرف کے لوگ ہیں وہ کون ہے بیوی بچے ماں باپ ان کے ساتھ اچھا ان کا پھر نتیجہ ترین آپ کے اوپر نکلتا ہے چٹڑا پر تو پھر کالفیٹ ہوتی ہیں تو اگر اچھی نیند والے جن کے گھروں میں جلدی وقت کے لوگ سو جاتے ہیں آپ وہ دیکھیں فیملی سٹم کتنا تکڑا ہے ان کا تو جلدی سونے کی عادت اور پھر ایک اور جو بہت امپورٹن عادت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے کہ ماف کر کے اور مافی مانگ کے سونے کی عادت جو ہے میں نے ایک بڑے صاحب سے پوچھا کہ میں تو لوگوں کو ماف کر دیتا ہوں لیکن دوسرے کیا مجھے ماف کر دیتے ہیں تو کہلیں گے یہی اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خبول کر لیتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو ماف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو ماف کر دیا ہے تو یہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو جو ماف کر کے اور مافی مانگ کے سوتے ہیں وہ لوگ بھی اب مافی آپ کو کس کے ماننے اپنے رشتداروں کے ساتھ ہی پنگے ہیں آپ سے زیادہ کون جاتا ہے جتنے زیادہ پڑے آپ کانفلکٹس ہیں وہ آپس میں ہی ہوتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نین اور اپنا کھانے کا خیال اچھا کھانے کا جو امپورٹنس ہے کہ کھانا جو لوگ مل کے کھاتے ہیں آپ دیکھیں اس سے پہلے تو پکانے کی برکت ہے پھر مل کے کھانے کی برکت ہے اس میں ایک تو برکت بن جاتی ہے ثواب ہے پھر جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سکھاتے ہیں بچوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا حدیث ابھی سنائی ہے کہ کیسے سکھایا جاتا ہے اب اکیلے اکیلے کمروں میں بیٹھے ہیں فوڈ پانا کے ڈبے آ رہے ہیں انہی کو کھول کے کھا رہے ہیں وہی کھولڈنگز پی رہے ہیں اور وہ تھنڈی مرغی کے فوڈ پانا اس کے پتہ نہیں کیسے کیسے گندے اور غلیز کس طرح سے نان پک رہی ہیں میں تو کہتے ہیں جی کہ پچاس روپے میں باقی بڑا شوار ماہ زیرو سائز مرغی میں کہتے ہیں ان کا حصول ہے جتنا غلیز اتنا لزیز کیا زبردست بات ہے تو سر دو چیزوں کو اگر خیال کر لی جائے ایک تو اپنی نیند کا خیال کر لی جائے جو اللہ تعالی نے ایک میلٹو نین ہارمون نکالا ہے رات کو جو نماز کے عشاء کے نماز کے بعد نکلنا شروع ہوتا ہے اور تحجید اور فجر سے پہلے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے تو نیند اگر اچھی آتی ہے تو ذہنی بیماری نہیں ہوگی دوسرا اگر آپ آپ نے اچھا کھانا اور حلال کھانا کھایا وہاں پیٹ بھر کے کھایا تو آپ لڑائیاں نہیں کرتے آپ کو ذہنی بیماری کسی پیٹ بھر کے کھانے کھانے کے بعد لڑائی ہوتے بھی دیکھی آپ نے سر چار چھے گلاس بودل پیلی ہے لسی پیلی کوئی لڑائی ہوتا ہی نہیں ہوتی تو یہ فیملی کو ساتھ لے کے چلنا آپس میں بیٹھ کے کھانا یہ بھی ایک بہت بڑا بہت بڑا عمال ہے یعنی جی ڈاک صاحب آپ کے طرف آگئے آج کے موضوع کے حوالے سے جو چند گزارشات یہ ہیں کہ ہمیں لوٹنا ہوگا اپنے اسی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کمبے کی طرف حدیث پاک میں ہے ید اللہ علی الجماعہ جماعت پہ اکٹھے بیٹھنے پہ اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور قرآن عزیز میں دستر خان کا ذکر کیا گیا اور دستر خان سے مراد یہ ہے جب سب مل کے کھانا کھائیں گے تو اس پہ اللہ کی رحمتیں اور برکات نازل ہوں گی یہ جو اکیلا اکیلا کر دیا ہے آج کے اس کلچر نے ہمیں اور تباہ کر دیا ہے جس سے انسان انسان سے دور ہو گیا یہ جو پروفیسر نبی نے آج بات کی ہے میں ابھی سوچنے لگتے ہوں کہ یہ جو ہر کمرے کے اندر باتروم بنا دیا ہے اس سے وہ جو نظام برکات کا ہے دیکھیں نا میں نے دیکھا عربوں کے ہاں یہ بڑا دستور ہے کہ وہ جوتا اتار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سارے گھر میں تو وہ مارٹل لنگز جو تھے ابوگر سراج الدین انہوں نے لکھا کہ اصل میں پرانے جو سپین میں مسلمان تھے عرب مسلمان تھے ان کے ہاں تصور تھا کہ گھر کے اندر جوتا لے کے نہیں آنا باہر اتار دیتے تھے جوتا اور اندر وہ پاؤں ننگے پھرتے تھے انہوں نے کہا یہ جو مسجد کا پاکیزہ بحول وہاں پہ ہوتا تھا باہر اتارتے تھے تو گھر اٹھ کے جو تھے وہ اصل میں مسجد کا ایکسٹینشن تھے وہی پاکیزہ محول گھر میں ہوتا تھا اب واقعی یہ میں سوچ رہا ہوں بہت اچھی طرف اشارہ کیا یہ جنات کا گھر میں آنا ہے یہ شیعتین کا گھر میں آ جانا ہے یہ نپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نے گھروں کو نپاک کرنا شروع کر دیا پھر صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا جہاں انٹری ہو اس کے ساتھ باتروم دو تین وہاں گھنٹی لیکن وہ اچھا یورپ میں اب تک ہے انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے اتنے آرمی کے کولونیز ہیں ان کے اندر دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں ساتھی واش روم ہے باقی سارا گھر باد میں الگ ہے یہ جو کنسٹرکشن کے وقت میں یہ چیزیں ان کا اگر احتمام کر لیا جائیں اور پھر ایک اور چیز مونیر یوسفی صاحب نے اپنی کتاب کے آغاز میں جگہ جگہ لکھی ہے کہ گھروں میں داخلے کے عداب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں دعا پڑھ کے پھر السلام علیکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام پھر دو دفعہ کلولہ پڑھیں تو گھروں کے اندر اتنا رزق آئے گا کہ وہ ہمسائیوں کے لئے بھی کفائد کرے گا لیکن بہت ہو جی آپ تو پانی بائیں آت سے پیتے ہیں چائے بھی بائیں سے پینا ہے جو دائیں سے پی رہا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا ڈاکٹر نعیم یہ تو آرثوڈاکس آب تمیز ہی نہیں اس کو موڈرن پتہ ہی نہیں پا نہیں بائیں آت سے پینا یہ فیشن ہے اب کولڈی بائیں آت سے پینا چائے بائیں آت سے پینا جہاں آپ چلے جائیں اور میرا خیال ہے دکھانے کے لئے بھی پیتے ہیں دکھانے میں وہی کہہ ہم لیفٹ اینڈ سے پی رہے ہیں خلاف سنت فیشن سمجھا جاتا ہے خلاف سنت اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے واش روم میں جو اب کنسٹرکشن ہو رہی ہے کبلے کا تعیون نہیں کیا جاتا اور وہاں پھون رکھا ہوتا ہے وہاں سے باتیں ہو رہی ہیں میں اس میں واش روم میں ہوں اور کبلے کا بھی تعیون ضروری ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گناہگار ہو رہے ہیں کہ گھروں میں جب بات روم بنایا جاتا ہے اس وقت بھی کبلے کا بھی تعیون آپ سے سلوہ نے منع فرمایا کبلے کی طرف اس طرح دکھر بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عمران نورسہ آپ کا ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ کا شکریہ پروفیسر نورید صاحب آپ کا ناظرین اکرام کول حکمل جی سیدن علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے آخر میں آپ کو ایک اچھا دوست ملے گا یا پھر ایک سبق اور کتاب الشفاء کبیر سے ہے مال کی حفاظت کی دعا ہے اپنے مالوں اسباب اور رقم وغیرہ پر یا جلیلوں دس بار پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ تعالی وہ مال چوری سے محفوظ رہے گا شرط یہ ہے کہ اولو آخر کامس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں ناظرین اکرام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری رسیب فرمائے یہ جور ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں منافق لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کے دو چہرے ہوتے ہیں اللہ کے ان سے ہمیں محفوظ فرمائے نعرہ مل کے ہم ضرور لگائیں گے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان بچائیں گے پاکستان کا مطب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم